نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز میں تشار آپ کے ساتھ کیمر سرکار کی خلاف کرشی بھون میں دھرنے پر بیٹھے تی ایم سی نے اتاؤں کو حراست میں لے کر چھوڑ دیا گیا ہے تی ایم سی نے پولیس پر سانسد مہوا مہترا سے بچ سلوکی کا آروپ لگایا ہے آپ کو بتا دے کہ دلی کے کرشی بھون میں منگلوار تین اکٹوبر کو دھرنا دے رہے تی ایم سی مہا سچی ابشیق بینر جی اور انیے نیتاؤں کو حراست میں لینے کے بعد دلی پولیس نریحہ کر دیا ہے جیسے ابشیق بینر جی باہر آئے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارتی لوگ تنتر کے لیے کالا دین ہے بیجے بھی بسٹی منگال کے لوگوں کے ادھکار چھین رہی ہے کیونکہ وہ راجے میں ہار گئی ہے ابشیق بینر جی نے آگے کہا جو لوگ بنگال کے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں تین گھنٹے تک انتظار کرایا گیا ہم وہاں شانتی سے بیٹھے تھے لیکن مہلاو سہیت ہم سبھی کے ساتھ بچلوک ہی کی گئی جس طرح سے ہمیں بری طرح گھسیٹا گیا اور بیجت کیا گیا اس لیے آگے لوگ تنتر کے لیے یہ کالا دین ہے اور جس طرح ہمارے سانسدوں کو پریشان کیا گیا وہ سبھی کے سامنے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نیتا نے گروار کو کولکتہ میں راج بھون ابھیان کا واہن کرتے ہوئے کہا کہ پاچ اکٹوبر کو دوپہر تین بجے راج بھون میں یہ ابھیان شروع کیا جائے گا اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم راج جپال سے بھی ملیں گے اور انہیں پچاس لاکھ پتر سو پہ جائیں گے ابشیک اب انرجی نے کیندرے منتری سادوی نیرنجن پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ منگلوار تین اکٹوبر کو سادوی نیرنجن کے ساتھ ہمارے میٹنگ بھی تہے تھی ہم نے نبی منٹ تک ان کا انتظار کیا اس کے بعد ہم سے کہا گیا کہ وہ ہم سے ملاقات نہیں کر پائیں گی وہی کہ اندرے منتری سادوی نیرنجن نے ٹی ایم سی کے آروپوں کا خندن کیا ہے ان کا گینا ہے کہ ترین مول کے سانسدوں کی پردکشا کرتے کرتے آٹھ بچ کر تیس منٹ کاریالی سے نکلی ہوں ترین مول کانگریس نے سانسد اور بنگال کے منتریوں کے پردکشاں دی منڈل نے ایک کاریالی میں چھے بجے ملنے کا سمع لیا تھا لیکن ساڑھے آٹھ بجے تک میں ان کا انتظار کرتی رہی اور اس کے بعد مجھے گھر جانا پڑا لیکن آپ کو بتا دیں جس طریقے سے یہ لگاتار بنگال کی رازنیتی اب دلی تک پہنچ چکی ہے بنگال کے سانسدوں کا یہ پورا ایک جو جتھا ہے وہ دلی پہنچ چکا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لگاتار سڑکوں پر اتر کے پردشن کر رہا ہے اس سے کہیں کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ جلد تھمنے والا نہیں ہے انوراک تھاکور نے بھی کل پریس کانفرنس کر بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے بھارتی جنتہ پارٹی کا رکھ رکھا تھا کہ کیسے یہاں پر بنگال کے گھوٹالوں کو دیکھتے ہوئے ان کی جو فنڈنگ ہے وہ کچھ سمیے کے لیے روکی گئی ہے اور جانچ کے نردیش دیے گئے ہیں اب آپ اس وارے میں کیسے سوچ چاہیں آپ کی گرائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں نیکس نائن نیوز میں تشار آپ کے ساتھ